ہم پرابو کا دھنیواد کرتے ہیں کہ اور ایک بار پرابو کی پستیدی میں اس کا دھنیواد کرنے کے لیے ان سے بندی کرنے کے لیے پیاریواری پرارتھنا کا روپ میں اکتریت ہونے کے لیے پرابو نے اے آوستر ہماری جیون میں پردان کیا ساری آششوں کے لیے خردے کی گہرائی سے ہم پرابو کا دھنیواد کرتے ہیں آئیم پرارتھنا کے ساتھ آج رہا ترکال کی یہ سبھا بھی آرم بکھریں اپنے آنکھوں کو بند کریں ہردیوں کو پرابو کے روٹھائیں اور پرابو سے پرارتھنا کریں ہالیلویہ ہالیلویہ دھنیواد ہو یشو دھنیواد ہو یشو دھنیواد ہو یشو پرابو یشو آپ کی مہیمہ ہو ہالیلویہ ہالیلویہ پریمی انگرہ کاری پتا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ساری آششوں کے لیے اب تک آپ نے ہماری ساہتہ کیا انگرہ سے بھرپور کیا ہریک و پکاروں کے لیے ہردی کی گہرائی سے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پرابو دن بھر آپ نے میں سنبھالا سرگی سرچہ بھی پردان کی آج رہا ترکال جب ہم آپ کے وچن کے سامنے آئے ہیں آپ اپنے وچن سے ہم سے باتیں کیجئے وہ ہمارے لئے آشش اور انگرہ کا کارن ٹھارنے پائیں اند تک پویتر آتما کی اگوائی میں ہم سب کو بٹھا دیجئے پرارتھنا سنا دھنیواد یہ شکہنا ہمیں پیدا جی آشش مامتے ہیں آمین آئے یہ وچن کی اور جائیں آج کی منن کے لیے وہی بھاگ کو ہم پڑھیں گے جو منن کرتے آ رہے ہیں لک ارچتہ سو سمچار دس ادھیائے لک ارچتہ سو سمچار دس ادھیائے اس کا چونتیس پد لک گوسپل چپٹر ٹین ورس تٹی فور اس میں یوں لکھا ہے اس نے اس کے پاس آ کر اس کے گھاووں پر تیل اور داکھرس ڈھال کر پٹیاں باندھی اور اپنی سواری پر چڑھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی سیوہ ٹھہل کی پرمیشور اس وچن کے دوارہ ہمیں آشش پدان کریں پچھلے دنوں سے ہم منن کرتے آ رہے ہیں پربیش مسیح کے پاس ایک ویابستہ پک آ کر اندہ جیون کا واری شونے کے لیے میں کیا کروں یہ سوال پوچھا تو اس کا اتر ایشو ان کا موں سے ہی نکلوایا ان سے الٹا سوال پوچھا تو ویابستہ میں کیا لکھا ہے اور کیسے تو پڑھتا ہے اس نے ٹھیک جواب بھی دیا جواب کا نچوڑ یہی ہے پربیشور سے پریم رکھ اور منش سے بھی پریم رکھ اور منش سے پریم رکھنے کے باتوں میں ایشو نے کہا اپنے پڑوسی کو اپنے سمان پریم رکھ تو یہ ویابستہ پک ہمیشہ واد ویواد میں ویابستہ سکھانے کی باتوں میں لگے رہنے کے قارن ایشو مسیح سے بھی ایک واد ویواد کے لیے وہ تیار ہو رہا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ پرگھٹ کریں کہ میں ویابستہ جارنے والا ہوں پہلے سے ہی اس کا ادیش وہی تھا تو ایشو جب ان سے اتر ان کے موں سے ہی نکلوایا تا وہ اپنے آپ کو دھرمی ٹھہرانی کی ادیش سے ایک پرکار سے میں اچھا ہوں میں وستہ جانتا ہوں اس کے انسار چلتا ہوں یہ بات کو دکھانے کے لیے اس نے ایشو سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے میرا پڑوسی کون ہے تو ایشو ان کا پڑوسی کون ہے یہ بات بتانے کے لیے گھٹنا کو بتایا ہے یہ ایک درستانت نہیں ہے بلکہ سچ میں ہوئی ایک گھٹنا ہے ایسا کوئی گھٹنا نہیں ہوئی اور ایشو کہہ رہے ایسا گھٹنا ہوئی ہے تو ایشو جھوٹ بولنے والا ہو جائے گا اور دوسرا ایسا گھٹنے کے بارے میں ایشو کہہ رہے ہیں جو کبھی ہوا نہیں ہے تو یہی لوگ بولے گا ایسا کبھی ہوئی نہیں ستا تو ایشو جو بات کہا ہے اس کا انکار وہے بھی نہیں کیا اس کا مطلب حقیقت میں ایسا ایک گھٹنا ان دنوں میں ہوئی تھی جس کے بارے میں عیش مسیح بھی جانتے ہیں اور عیش مسیح کو سننے والے بھی جانتے ہیں کم سے کم یہ ببستاپک بھی جانتے ہیں تو اس میں ایک یہودی یروش شلیم سے وہ شمریا جا رہے تھے جاتے وطہ یہ ری ہوکو جا رہے تھے اس میں تیس پد میں لکھا ہے عیشو نے اتر دیا ایک منشو یروش شلیم سے ایری ہو جا رہا تھا کہ ڈاکو نے گھیر کر اس کے کپڑے اتار لئے اور مارگ پیٹ کر اسے ادھمرہ چھوڑ کر چلے گے اور ایسا ہوا کہ اسی مارگ سے ایک یاجک جا رہا تھا پر انہوں اسے دیکھ کر کترا کر چلے گے اسی ریتی سے ایک لیوی اس جگہ پر آیا وہ بھی اسے دیکھ کے کترا کر چلا گیا پر اندھو ایک سامری آتری وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا ایک وطی جو ایروش شلیم سے ایری ہو کی اور جا رہے ہیں اس وطی کو ڈاکو نے پکڑ کر ادھمرہ کر کے چھوڑ دیا اس کو لوٹ لیا ڈاکو نے اس کو پکڑا اس کا مطلب لوٹنے کے لیے لوٹ لیا اس کے بعد اس کو ادھمرہ کر کے چھوڑ دیا تاکہ وہ مر جائے اور اس کے پیچھے ایک یاجک اور ایک لیوی بھی آیا پچھلے دنوں میں ان ساری باتوں کو ہم نے دیکھا لیکن وہ دونوں ہم دیکھ کر کترا کر چلے گے اس کے لیے کئی کارن ہو سکتا ہے ایک کارن میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں یہ سوچا کہ ہم یاجک اور لیوی لوگا یدی ایک لاش کو سپرش کرے تو اشد ہو جائیں گے تو یہ وطی جو ابھی ادھمرہ پڑا ہے آگے جا کر مر سکتا ہے مر سکتا ہے تو مر گیا تو ہم لاش کو چھونے والا بن جائے گا اور اشد ہو جائیں گے اور آگے جا کر مندر میں سیوہ کرنا ہے تو ترند نہیں ہوگا روستہ میں لکھی گئی شد ہی کرن کی پرکریہ کو پورا کر کے شد ہونا پڑے گا اس کے بعد وہ کاری کو کریں گے تو اس لیے وہ اپنے آپ کو اشد ہونے سے بچنے کی ادیش سے ہو سکتا ہے اس کو مدد کرنے سے اپنے آپ کو پیچھا کر دیا دوسرا ایک مکہ کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ لوگ سوچا کہ ہم ان کی مدد کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جن ڈاکووں نے ان کے اوپر حملہ کر کے ادھمرہ کر کے چھوڑ دیا وہ ہمارے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں وہ ڈاکو لوگ ان کے اوپر ان کو یہ جو بیتی پر حملہ کیا ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے اس کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے وہ چلے گئے کہیں چھپ کر بیٹھا ہو کہ آگے کوئی اس کی ساہتہ کرنے کے لیے آئیں تو ان کو بھی مارے ان کو بھی پیٹے تو وہ اس لیے ایک پرکار سے اس کی مدد کرنے سے اپنے آپ کو پیچھا کر دیا کہ وہ اپنی جان بچانا چاہا یہ دیہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں آگے وہی ڈاکو لوگ آ کر ہم پر بھی حملہ کریں تو یہ بھی گیا اور ہم بھی جائیں گے ایک پرکار سے اپنے پران کی سرچہ کے لیے یا ایک پرکار سے ڈاکو لوگ ان پر حملہ کر نہ کریں اس کے لیے وہ اس ویٹی کی مدد کرنے سے پیچھے کیا اس کو دیکھ کر کترہ کر چھلے گئے لیکن میں نے ملروب سے کارن بتایا تھا ملروب یہ کارن یہی ہے کہ وہاں اس پتی پر دیا ہونا چاہیے وہ ان پر اوپر نہیں ان کے اندر وہ دیا ہوتپن نہیں تھی دیا ہوتی ضرور وہ ان کے مدد ضرور کرتے یہ لیوی اور یاجکہ ایک پرکار سے یہ ببستہ جاننے کے کارنے ایک پرکار سے سادھار ان اسرائیوں سے بڑھ کر یہ دو گروپ یاجکہ اور لیوی وہ پرمیشور کا وچھن اچھی طرح سے جانتے ہیں اور دوسروں کو سکھانے والے بھی ہیں تو ان کا ہی مکہ کرتا بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی ساہتہ کریں وہ بھی ہم نے پیچھلے دنوں میں دیکھا شطروں کی بھی ساہتہ کرنا یہ پرمیشور کا وچھن ہے تو وہ وچھن جاننے والے ضرور اس کی ساہتہ کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا وہ کترہ کر چلے گے تب ایک سامری منوشیہ وہاں آیا اس نے ان کو دیکھا اور ان پر ترس کھایا سامری منوشیہ ان کو دیکھا اور ترس کھایا یہ اس لیے لکھا ہے کہ پہلے جو یاجک اور لیوی آئے ان دونوں میں ترس نہیں تھا ہردے میں دوسروں کے پردی دیا نہیں تھا اس منوشیہ کی حالات کو دیکھ کر ان کے ہردے میں ترس نہیں آیا ان کے پردی یدی آتے تو ضرور وہ ان کی ساہتہ کرتے ہیں وہ دونوں اپنے کو بچانے کے لیے ان کی مدد کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کیا دوسرے یہ بھی سوچیں ہوں کہ ہمارے پیچھے اور بھی لوگ آئیں گے اور بھی سڑک سے جانے والے لوگ ہیں وہ ان کی مدد کرنے دو یہ ہی بھی چار سے ہو ستا ہے ان کی مدد کرنے سے روک کر مدد کرنے سے اپنے آپ کو روکا لیکن یہ سامری منوشیہ اس پر ترس کھایا اور اس کی مدد کر رہا ہے وویتی ان کی مدد کر رہے ہیں کیسے لکھا ہے اسی ریتی سے ایک لیوی بھی اس کا تیندیس پتہ پرندو یہ سامری آتری وہاں نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اس نے اس کے پاس آ کر اس کے گھاؤں پر تیل اور داکرز ڈھال کر پٹیاں باندھی اور اپنی سواری پر چڑھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی سیوہ ٹھہل کی یہ سامری منوشیہ کی کاریوں کو تھوڑا دیکھی اس نے ان پر ترس کھایا ترس کھانے کے کارن اس کے پاس آیا اور اس کے گھاؤں پر تیل اور داکرز ڈھال کر پٹیاں باندھی ایک پرکاز سے اس منوشیہ جو ادھمرہ کیا گیا ہے وہ مر جائیں گے کیونکہ اس کا لہو بہ رہا ہے اب سب سے پہلے اس کا لہو بہانے سے روکنا ضروری ہے اس کا جیون ان میں بینے رہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا گھاؤں کو باندھے وہ تیل اور داکھرس ڈال کر اس میں پٹیاں باندھی تاکہ لہو بہنا بند ہو جائے اس کا مطلب یہ سامری یاتری ایک یاتری ہونے کے کارن یاتراؤں میں جو کچھ ضرورت ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے یاتراؤں میں کچھ بپتی آ جائیں جس کے کارن شریر میں کچھ چھوٹ لگے تو اس کے لئے جو کچھ ترند کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لئے جو چاہیے وہ لے کریاترہ کرنے والا بیتی تھا اس لئے اس کے پاس تیل پایا گیا داکھرس پایا گیا اور وہ اس ڈال کر اس کے گھاؤں میں وہ ڈال کر پٹیاں باندھی تاکہ وہ بچ جائیں اور آگے لکھا ہے اپنی سواری پر چڑھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی سیوہ ٹھہل کی اس کا کیول وہاں اتنا کر کے چھوڑا نہیں بلکہ اس کو لے کر سرائے میں لے کر گیا وہ سرائے سرائے جگہ یاترہ لیمبی یاترہ کرنے والوں کو بیچ میں ٹھر کر فریش ہونے کے لئے اور بھوجن کے بستہ سب وہاں پائے جاتے اس کا ایسا جگہ وہ سرائے جو کہتے ہیں وہاں اس کو لے گیا اور اس کی سیوہ ٹھائل کرنے لگی اس کا مطلب یہ سامری بھی یہ سامری یاتری بھی ایک یاتری تھا یہ کہیں جا رہے اس کو بھی کوئی ایک لٹشے ہے کہیں جانے کا کسی کام کے لئے ہی جا رہی ہے لیوی اور یاجک بھی یہ بہانہ بنا ستے ہیں کہ ہمیں مندر میں سیوہ کرنا ہے اس کرنے کا سمیہ تو ہو گیا یہ دیب الٹا جا رہا رہا واپس جانا پڑے گا ان کو یروشلے میں پہنچنے کے لئے بھی اسی راستے سے جا رہے ہیں تو بے ایک حضرت تھا کہ مندر میں ہماری سیوہ کا سمیہ آیا ہے ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے اس کے پیچھ جائیں تو ہمارا سمیہ ویارت جائیں گے اور جو کار یہ ہم کرنا چاہیے ہم کر نہیں پائیں گے پر میشور کے مندر میں جو کار یہ ہو لیکن یاد رکھ نہ یہ یاد اور لیوی کو جو کام ہے ویسا یہ سامری کو بھی کام تو ہیں ضرور کسی ادیش سے وہ ان کو پہلے جو کچھ ان کے لئے کرنا تھا اس کو کرنے کے بعد اپنی سواری پر چڑھا کر ان کے سرائے میں لے جا کر وہاں بھی اس کی سیوہ ٹھال کرتے رہی کب تک جب تک تھوڑا بہت وہ سست نہ ہو جائے جب تک یہ نشی تو نہ ہوا ہو کہ اس کی سیوہ کرتا ہی گیا اور آگے جب جاتے بات یہ بھی کہا اس نے یہ بھی لکھا ہے دوسرے دن اس نے دو دینار نکال کر سرائے کے مالک کو دی اور کہا اس کی سیوہ ٹھال کرنا اور جو کچھ تیرہ اور لگے گا وہ ہمیں لوٹھنے پر تجھے بھر دوں گا اس کا اور دوسرے دن جو جا رہے تو سیدھا جائی نہیں رہے دو دینار نکال کر ان کو دے دیا دو دن دو دن کی تنگھا ہے اس کی مزدوری ہے اس کو نکال کر ان کو دے دیا اس کے بعد بولا اگر زیادہ کرچ کریں تو میں واپس آؤ ان کو ضرور دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو دینار سے ان کی مدد جو کچھ اس کے لئے ضرورت ہے کر دینا اور مان لیجئے اس سے زیادہ کچھ کرچ ہو جائیں تو ابھی کرچ کرنے میں تو پیچھا نہیں ہونا چاہیے اس کو جو کچھ ضرورت ہے تو اس کو کرتے رہنا اور آدھیک ادھی تم نے کرچ کیا تو ضرور میں اسے دوں گا ایک پرکار سے اب اس پتی پر دیکھئے یہاں سب سے پہلے اس پر ترس کھانے کے کارن اس کے پاس آیا اس کے گھاؤں میں تیل اور دا کھرس ڈال کر پٹیا مان دی اس کو اپنے یاترہ کی جو سواری کا سادھن ہے اس کی اوپ پر لے کر سرائے میں لے کر گیا ایک دن اس کا سیوہ ٹھال کی اور جاتے وقت جو کھرچ کے لئے وہ دے بھی دیا اور کہا یہ زیادہ کھرچ کریں تو وہ بھی میں دوں گا اس کے جیون تھوڑا دیکھیں جب اس نے ان پر کام کیا ایک اس نے اپنا جیون جو کھن میں ڈال کر یہ کام کیا ہے دونوں اس کی ساہتہ نہ کرنے کا کارن بھی ہی ہے کہ داکلو ہم پر بھی حملہ کریں ہم پر حملہ کریں لیکن سامری یہ نہیں سوچا سامری یہ سوچا داکلو کہیں مجھ دیکھ رہے ہیں مجھ پر بھی حملہ کریں مجھ بھی ادھمرا کریں مجھ مجھ مار بھی ڈالے تو ابھی میں ان کی ساہتہ کروں گا اپنا جان جوکی میں ڈال کر دوسرے ایک ویتی کی ساہتہ کرنے والا سامری یاد ادھر نہیں اس کے پاس جو کچھ ہے تیل داکھرز دھن یہ سب کچھ اس نے اس کے لیے کرچ کیا ارثہ ان کے پاس جو سنسادھن ہے اس کی اپیوگ اس نے اس ویتی کو بچانے کیا ہے تیسرا اس نے اپنا سمی بھی دیا ہے اپنا سمی بھی دیا ہے اس کے سوا ٹھال کی ایک ایک دن ارثہ یہ ویتی اس ادھمرا پڑا ویتی کو بچانے کے لیے جو کچھ کر ستے ہیں وہ پوری پوری کیا وہ بھی اپنا جان جو کھم میں ڈال کر یہی اس کی وشیجتہ ہے اس کا کارن کیا ہے کارن یہی ہے کی اس کو دوسرے پر ترس آیا ان کے من میں ان کے پرتی ترس آیا وہ دیا کیا اس کے اوپر جب یہ باتیں کہنے کے بعد الٹا ان سے پوچھ رہا ہے چھتیس پدر اب تیری سمجھ میں جو ڈاکوں سے گھر گیا تھا ان تینوں میں سے اس کا پڑوسی کون ٹھائرا اس نے کہا وہ جس نے اس پر دیا کی ایشو نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر کس لئے اند جیون کا وارش ہونے کے لئے کیا کرنے کے لئے کہا ان سے پوچھا اس میں کون اچھا پڑوسی ہے صحیح پڑوسی اس کا پڑوسی کون ہے بولا وہی جو اس پر دیا کی اس کا مطلب یہ سمجھ گیا یہ جو سامری بتی اس کی سائیت کی اس لئے ہے کہ اس کو ان کے اوپر دیا آئی یہ شکر تو بھی جا کر یہی کر اس کا مطلب تیرے من میں بھی دو سروں کے پرتی دیا آ جائے یہ سامری منوشی اپنا جان جو خیم میں ڈال کر اپنا سمبتی اور سمیں کو ویعے کر کے ایک ویتی کو مرتیوں سے بچھایا ہے وہ اس لئے تھا اس کے اندر دیا تھا آج رات ہماری پربو سے پڑھنا یہی دیا سے بھر دے تاکہ میں ضرورت من دوں گی ضرورت کو پورا کرنے والا یا مدد کرنے والا بن جاؤں اگر مدد کرنا ہے تو مارے اندر دیا آنا چاہیے اپنا جان جو خیم میں ڈال کر اس کی ساہتہ کرنے والا ایک ویتی سب سے بڑھ کر ہم پر دیا کیا ہوئیتی اور کوئی نہیں پرویش مسی ہے لیکن یہاں یہ جو کہنا چاہر ہے وہ کیا ہے یہ سمجھ کر اس کو پڑھ نا ہے یہ غلط نہیں ہے کہ اچھا سامری مسی ہے جو ہماری مدد کیا ہے جب ہماری دھارمک سسٹمز جو دھارمک پرمبرائیں ہیں وہ ہماری ساہتہ نہیں کر سکا دہنے کا تات پر یہ کیا ہے اس کا پرشتہ بھومی کیا ہے یہ سمجھ نہ ضروری ہے سوال یہ ہے کہ اچھا پڑوسی کو نہیں وہی بات بتانے کے لئے اب یہاں اچھا پڑوسی یہ سامری بھتی نکلا ہے کیسے سامری بھتی یاد رکی یہ سامری بھتی جس کی ساہتہ کیا ہے وہ ایک یہودی ہے ایسا ہے تو یہودی کی ساہتہ کرنا یہودی کا کام ہے اس میں مہیاجک اور لیوی ان کا کرتوی ہی تھا کہ وہ یہودی ہونے کے کارن اس ادھمرا پڑا بھتی کی ساہتہ کرے لیکن بھے ساہتہ نہیں کی لیکن یہ سامری کی ہے سامری کون ہے ایک یہودی کے نظر میں سامری ان کا شطر ہے دھیان سے سنیں یہ چاہ رہا تھا سمجھانا کیا چاہ رہا تھا ایک یہودی کے نظر میں سامری لوگ سمریا کے لوگ وہ ان کا شطر ہے اس لئے کئی یہودی لوگ سامری کے دیش سے ہو کر جاتا بھی نہیں گھوم کر جائیں گے اپنے آپ اشد معنی کہ اس میں سے ہو کر گیا تو اس کا مطلب ایک یہودی کے نظر میں ایک سامری ویتی شطر ہے دھیان دیجئے سامری ویتی کا روح میں یہ یہودی شطر ہونا ضروری نہیں نہیں بھی ہے شطر یہودی سامری کو بنا دیا سامری اشد جاتی ہے یہودی اور انی جاتی مل کر بنا ہوا ان کا سندان پرمبرہ ہے اس لئے وہ شراب پیت ہے اس لئے یہودی اس بات کو بولا یہ سامری سب کے سامری سب کے سامری لوگ ہے ہمارا شطر لوگ ہے سامری لوگ نہیں بولا یہودی بولا یہ سامری ہمارا شطر اس کا مطلب یہ یہودی جو آدھ ہمارا پڑھا ہوا ہے اس کا شطر ہے یہ سامری اور یہ سامری اس وگ کی سہتہ کر رہے جو ان کو شطر مان رہے یہ یہی جو بتانا چاہا یہاں یہ کو وگ ایسا وگ کی مدد کر رہے ہیں جو مان رہے ہیں یہاں ان کا شطر ہے سامری یہ یہودی منشی کا مدد کر رہے ہیں جو یہودی سوچتا یہ سامری لوگا میرا شطر ہے یہی یہاں کبھی شیشتہ ایسا ایک سامری منشی ایسا ایک یہودی جو سامری کو شطر مانتا ہے اس کی سہتہ کیا کرن ایک ہی ہے اس کے اندر دیا تھا پرویش مسی ایک پرکار یہاں یہودی جو ووست تاپک ہے جو اپنے آپ کو دھرمی ٹھارانا چھا رہے ہیں جو گھمنڈ کرتے ہیں ہم پرمیش شر کے لوگ ہیں یہودی جو ان کو شطر مان رہے ہیں ان کی سہتہ کر رہا ہے تاکہ وہ مرنے سے بچ جائے ادھ مرا تو ہے آدھا مر چکا ہے اور پورا مرنے سے بچ آئے ایک پرکار سے سامری ہونے کے قارن یہ یہودی جو ان کو سامری کو شطر مانتے ہے اس کے پردی ان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے تھا یہ مرنے دے ایسا ہی یہ مرنے دے کیونکہ یہ مجھے شطر مانتا تو میں اس کی مدد کیوں کروں لیکن اچھا پڑوسی ہونے کے قارن سچھا پڑوسی ہونے کے قارن وہ ان کی مدد کی جو ان کو شطر مان رہے یہ ہی اچھا پڑوسی ہے قارن اس کے اندر دے کا سو بھا وہ پایا گیا آج رات پرابو ہمارے جیون سے بھی یہ ہی چاہ رہے کہ ہمارے اندر بھی شطر کے پرتی بھی ایک دے ار ہے مطر پر دے تو کرتے ہی ہمارے نکٹ کے لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ گھٹنا ہو جائیں تو ہو ستے آپ ضرور اس کی ساہتہ کریں اس کی مدد کریں کئی بار اس سے بھی ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی ان پر بھی دیاد کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں یہی ہوا تھا یہاں یہ خودی ہونے کے کارن یہ آج کر لے بھی ان کی ساہتہ کرنا چاہیے تھا لیکن ان کے اندر دیا نہ ہونے کے کارن کی مدد نہیں کی لیکن ایک سامری جس کے اندر دیا تھا آ کر جو ان کو شتر مان رہے ہیں ان کی سہتہ کر رہے ہیں تاکہ وہ مرنے سے بچ جائیں آج رات پر میشو چاہتے کہ ہم سب کے سب اپنا پڑوسی سے اپنے سمان پریم کر ہم اپنے لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے ایک اچھا پڑوسی بن جائیں کسے شتر ہے تو بھی اس پر دیا آنے کا سب آج رات پردے کی گہرائی سے پربو سے امبرارت نہ کریں پربو میری شتر پر بھی دیا کرنے کا سب بھا میرے اندر ڈال وہ میرا ویرود کتنا بھی کرتا ہو یہ 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 میرا بھی روض کر رہا میں ان کو شتر نہیں مان رہا لیکن وہ مجھے شتر مان رہے لیکن جب وہ سکیتی میں پڑا جب پریشانی میں پڑا آدھمارا پڑا ہے تو یہ سامری بیتی اس کی ساہتہ کر رہا ہے اس کو مرطی سے بیچھا رہے ہے یہ ہی صبح ہمارا ہماری اوپر دیاء کی جس کے کارم اس نے ہمیں بچھایا تو اب ہمارا کرتو بھی ہے کہ ہم اپنے سم اپنا پڑوسی سے پریم کریں تو اپنا پڑوسی کون ہے ہمارا شترو بھی ہمارا پڑوسی ہے اور شترو کی بھی سہتہ کر کے ہم بھی ایک اچھا پڑوسی بن جائیں ہاللوی آج رات پر اچھا ہتا ہے کہ ہم اپنے جیون میں اپنے سو بھاو میں بدل آہت لانے والے ہو جائیں کیونکہ پر میشور کی چاہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی صحت تک کرنے والے ہو جائیں اس کے لئے ہمارے اندر دیاء پرگٹ ہو جائیں دوسروں دیاء آنے کا ایک سو بھاو میرے اندر اتپن کر یہ ہماری پراتھنا ہو جائیں یہاں تک جو ہم کو شترو مان رہے ہیں اس پر بھی دیاء پریز اللہ آپ ان کو شترو نہیں مان رہے ہیں لیکن وہ آپ کو شترو مان رہے ہیں جب ان پر دے کچھ بھی پتی آ جائیں تم اس میں آنم دی تھونے والا نہیں بلکہ اس کی مدد کرنے والے ہو جائیں سادھارن روح میں یہ کٹھ ہے لیکن جب پرمیشور اپنی دیاء ہم برپرگر کر کے ہمیں اپنا سندان بنا دیا تو وہ اپنا صبح ہمیں دیتا ہے اس صبح میں یہ بھی شامل ہے ہم اپنے شترو سے بھی پریم کریں اور جو ہم کو اپنا شترو مان رہے ہیں ان سے بھی پریم کرنے والے ہو جائیں hullalooi میری بات کو سمجھ رہے ہم اپنے شترو پر بھی دیا کرنے والے اور جو ہمیں اپنا شترو مان رہے ہیں اس پر بھی دیا کرنے والے اور ان سے آنند جیون کا وارش ہوں گے تب ہم پرمیشرگ راجی کا وارش ہوں گے تب ہم سرگ راجی کا وارش ہو سکیں گے آج رات پربو سے ہماری پرارتھن یہی ہو پربو میرے حرد ایسا بنا دے کہ میں اپنا شتروں سے بھی پریم کروں اور جو مجھے اپنا شتروں مان رہا ہے ان سے بھی پریم کرنے والا ہو جاؤ اس کے لئے آپ کا وہ سبھاو دیا کا سبھاو میرے اندر ڈاڑ وہ سامری مانشی کے اندر جو دیا تھا وہ آپ میرے اندر بھی ڈاڑ تاکہ میں اس انگرہ کو پرابت کروں جو آپ میرے لئے رکھا ہے ارثاد سرگ راجی کا پرابتی ارثاد انتج جیون میں پرویش کرنے کا انگرہ میں پرابت کرنے والا ہو جاؤ یہ بھی یاد رکھی یہ دی ہم اپنا پڑوسی سے اپنے سمان پریم نہیں رکھیں گے تو اندج جیون کا وارش ہونا بھی اسمپو ہے تو یہ انیواری ہے یہ بات آپ جانے ہوں گے اور یہ کتنا انیواری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھیں اپنے شطروں سے بھی پریم کریں اور جو ہمیں اپنے شطروں مان رہے ان سے بھی پریم کریں کیونکہ یہ دی ہم ان باتوں کا پارن نہیں کرتے تو ہم پرمیشور کے راجی کا وارش نہیں ہوگی اس کی ضرورت کتنا اتھیک ہے آپ پہشانے ہوں گی دوسروں پر ہمارے اندر دیعہ کا بھاب کتنا ہونا چاہیے اس کو کتنا ضروری ہے کیونکہ سرگرہ جو میں پرویش ہونے کے لیے آپ کو یہ جیون میں ہونا ہی چاہیے اس لئے آج رات خردیک کی گہرہ ایسی پربو اس سے پراتھ نہ کریں پربو میرے جو میں نگ رہ دے کی میں دوسروں کے پرتی دیار رکھنے والا بن جاؤں دوسروں کے پرتی دیار رکھنے کے قارن میں ان کی مدد کروں یہاں تک وہ میرا شطر ہو یا مجھ کو اپنا شطر مانتا بھی ہو میں وہ سامری بنشکہ سبان دوسروں پر دیار کرنے والا بن جاؤں پرمیشور ان وچھنوں کے دوارہ ہمیں آشش پر دان کریں آئیم پرارتھ نہ کریں اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنی ہردیوں کو پربو کر اٹھائیں ایک چھن وچھن کے سامنے اپنے آپ کو سمر پت کرتے ہوئے پرارتھ نہ کریں پرائیسو جیسوس حاللویہ پرمیشور چاہتے ہیں کہ ہم پرمیشور سے پریم کریں اور منش سے بھی پریم کریں اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم کریں اور ہمارا پڑوسی وہ ہی ہے وہ ہمارا شطر ہو یا ہم کو اپنے شطر مانتا وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے یہ ہمارا کرتب یہ ہے کہ ہم ان کی سہتہ کریں ان کی مدد کریں کیونکہ نفرت آپ کے اندر یہ دی ہے کبھی آپ پرمیشور کے راجے کا وارش نہیں ہوگا ہمارے اندر دیا کی بھاونا ترس کا سبحاب پائے جائیں یہ سب سے زیادہ انیواری ہے یہ بات کو جانتے ہوئے پربو سے پرارتھ نہ کریں پربو یہ آشش آپ میرے جیون میں پردان کریں آئیے ہم پرارتھ نہ کریں پریمی انگرہ کاری پتا ہم دھنیوا دیتے ہیں ساری آششوں کے لئے اب تک آپ نے ہماری سائتہ کیا ہم دھنیوا دیتے ہیں آج رات رکال کی سنگتی کے لئے اور آپ کی جیویت و وچن کے لئے آپ اپنے وچن سے ہم سے باتیں کیا دھنیوا دیتے ہیں پربو ہم آپ سے پریم کرنے والے اور منشو سے پریم کرنے والے ہو جائیں اپنے پڑوسیوں سے اپنے سمان پریم کرنے والے ہو جائیں اور ہمارا پڑوسی وہی ہے جو ہمارا شطر ہو یا جو ہمیں اپنے شطر مانتے ہیں وہ سب ہمارا پڑوسی ہے اور ہم ان کے لئے بھی ایک اچھا پڑوسی بن جائے اس کے لئے پربو دیا کا صوفہ وہ ہمارے انترڑا ہے تاکہ آپ کے وچھن کے انسار ہم دوسروں کی مدد کرنے والے ہو جائیں وچھن کے انسار چلنے والے ہو جائیں تاکہ ہم سرگراج کا وارش ہو جائیں اس وقت پرارتھ نہ کرتے ہیں سیاہ کے لئے سب بھائی بنوں کے لئے وچھنوں کو سننے ہوئے ہر ایک کے لئے ہر ایک کو اپنے آششوں سے بھرپور کیجئے جو کوئی بیمار ہے ان کے لئے پرارتھ نہ کرتے ہیں چنگائی کا ہاتھ بڑھائیے ہر ایک کو سپرش کر ایشو ناصری آپ کے نام سے وہ سب چھنگے ہو جائیں ہر ایک پریشانی جاتے رہیں ہر وقت پربو میں وچھن میں بنے رہنے کے لئے آپ ساہے تکر رات رکال دیا اسے سنگتی کے لئے دھنیوات باقی سمیں ہماری سنگ رہ کر ساہے تکر ایشو کا نام میں پیدا جی آشش مامتے ہیں آمین اب ہمارے پتا پرمیشور کا پریم پربویش مسیح کانو گرہ اور پویتر آتما کی سنگتی اور صحب آگیدہ ہم سبوں کے ساتھ سب پویتر لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہے آمین بولیے پربویش مسیح کی جائے پربو ہم سبوں گو آشش پدان کریں ہم دھنیوات دیتے ہیں پربو کی انگرہ کے لئے اور آج رات رکال کی سنگتی کے لئے یہ دی پربو کی اچھا ہے اور پربو کی آنے میں دیر ہے تو کل رات سات بجے بائی بیشٹڑی کر روپ میں میکتری تھوں گے تب تک سرگ کا پرمیشور اپنی سرچہ میں ہم سب کو بنایا رکھیں سب کو جائے مسیح کی آمین آمین